سلام علیکم کلاس ٹو ایٹ کی چھٹیوں کے بعد جو ہے وہ آپ کے اردو ہی کلاس ہو رہی ہے سب بچوں نے ایٹ کو بہت انجوائے کیا ہوگا بہت مزے کیوں گے جانور کی قربانی ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا سب بچوں نے بہت انجوائے کیا ہوگا آج جو ہے وہ ہم اردو کا لیکچر نمبر بیس میں آپ کو کروا رہی ہوں آپ کو اپنی کتاب گیندہ جو ہے وہ اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی سب بچے اپنی کتاب کو جو ہے اپنے سامنے رکھئے اور اس کا صفحہ نمبر صفحہ نمبر بتیس اور تیتیس اور پیج نمبر تھارٹی ٹو تھارٹی ٹری کھولی ہے سبق کا نام تھا آپ کا اللہ کا گھر لیکچر نمبر انیس میں بچوں میں نے آپ کو اللہ کا گھر بتایا تھا اللہ کا گھر کہاں پر ہے سعودی عرب کے شہر مکہ میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس میں ایک واقعہ جو ہے وہ اس سبق میں آپ کو آپ کو بتایا گیا تھا اس کو میں ایک دفعہ اور آپ کو جو ہے وہ سمجھا رہی ہوں بتا رہی ہوں بہت سال پہلے کی بات یعنی بہت پرانی بات ہے بہت سال پہلے کی بات ہے ایک بزرگ تھے ایک بڑے آدمی تھے اور ان کا بیٹا مل کر کچھ کام کر رہے تھے وہ کام کیا تھا وہ دونوں بہت محبت اور محنت سے اللہ کا گھر بنا رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کہ اس جگہ میرا گھر بناو اللہ کے گھر کے آسپاس چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھی ہر طرف ریت ہی ریت تھی بیٹا ریت اور مٹی کو گیلا کر کر گارہ بناتا اور بزرگ اس گارے سے دیوار بناتے یہ بڑا عام سا سادہ سا گھر تھا نہ اس میں کوئی کھڑکی تھی نہ اس میں چھت بس چار دیواروں کا ایک کمرہ تھا چار دیواریں کھڑی ہوئیں تھیں یہ گھر عرب کے شہر مکہ میں ہیں بزرگ جو تھے جو بڑے آدمی تھے ان کا نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام جس طرح اللہ کے نبی تھے اس طرح یہ بھی اللہ کے نبی تھے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو وہ بھی اللہ کے نبی تھے یہ دونوں اللہ کے نبی تھے آج بھی سائے دنیا بھر کے مسلمان یہاں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس عبادت کو حج کہتے ہیں ابھی آپ نے بقرائید منائی ہے عید الازہ بنائی ہے اس کی نو تاریخ تک جو ہے سات سے نو تاریخ تک حج ادا کیا جاتا ہے خانے کعبہ میں دنیا بھر کے مسلمان جاتے ہیں احرام پہنتے ہیں وائٹ رنگ کا جو ہے کپڑا پہنتے ہیں جسے احرام کہا جاتا ہے اور حج ادا کرتے ہیں اس میں نمازیں پڑتے ہیں جو ہے شیطان کو کنکریہ مارتے ہیں خانے کعبہ کے گرد تواف کرتے ہیں خربانی کرتے ہیں بال کٹواتے ہیں سمام چیزیں کرتے ہیں جسے ہم حج کہتے ہیں سیئے اور اس عبادت کو حج کہا جاتا ہے جو سال میں ایک دفعہ اسلامی کلینڈر کے بارویں مہینے ذلہج میں کیا جاتا ہے اور جب ذلہج کا چاند نکلتا ہے تو حاجی احرام پہن کر خانے کعبہ کے قریب جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کر یہ خاص عبادت حج ادا کرتے ہیں اور ہر مسلمان کو زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا لازمی ہے وہ ضرور کرے اگر اس کے پاس پیسہ ہے استطاعت ہے اس کے اس وصائل ہیں تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کا کہ گھر کا تواف کرنے اور حج ادا کرنے کے لئے مکہ ضرور جائے یہاں پر یہ خاص عبادت کو انجام دے اللہ کا گھر جو ہے بہت سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حبہ نے بنایا تھا دوسری دفعہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسمائل علیہ السلام نے بنایا تھا بیٹا میں نے اس سبق کے مشکل الفاظ کے حروق توڑیے اور الفاظ مانی آپ کو کروائے تھے اب میں اس کے سوال جواب آپ کو کرواؤں گی کوپی آپ لوگ اپنی کھولیے اور کوپی میں جو ہے اب اگلے پیچ کے اوپر آپ سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور یہ میں آپ کو سوال جواب یہاں پر کروارہی ہوں سیئے سوال جواب کی میں ہیڈنگ ڈال رہی ہوں پہلا سوال ہے سوال نمبر ایک گزر اور ان کا بیٹا کیا کام کیا کام کر رہے تھے گزر کون کا بیٹا کیا کام کر رہے تھے بتائیے بھجر کون کا بیٹا کیا کام کر رہے تھے کون بتائے گا جب سے اس کو کریے سوال کاریے پھر میں جواب دکھوا کیوں بھجر کون کا بیٹا کیا کام کر رہے تھے بھجر کون کا بیٹا کیا کام کر رہے تھے سارے بچیں جلدی سے جو ہے وہ ہیڈنگ ڈالیں اتار لیا سب میں سوال مرسوس بزر کونٹ کا بیٹا کیا کام کر رہے تھے اب میں جواب لکھا رہی ہوں بزر کونٹ کا بیٹا اللہ کا گھر بنا رہے تھے پولیس ٹھوٹ تو یہ ختمہ کا نشان آئے گا اب سوال نمبر دو سوال نمبر ایک کریں بزرک ان کا بیٹا کیا کام کر رہے تھے بزرک اور ان کا بیٹا اللہ کا گھر بنا رہے تھے ان دونوں کے کیا نام تھے ان دونوں کے کیا نام تھے بتائیے کیا کیا نام تھے ان دونوں کے بزرک کا نام کیا تھا اور ان کے بیٹے کا نام کیا تھا جواب کیا ہے بزرک کا نام حضرت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام اور اور بیٹے کا کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سید جلدی سے یہ جواب ہی کی ہے پھر میں آگے سوال کرواری ہوں سوال کروپ سوال نمبر دو کریں جگہ سے اتاریے پھر میں بورڈ رپ کر رہی ہوں سوال نمبر تین کروا رہی ہوں تین اور چار سوال نمبر جلدی سے آپ لوگ بیٹھائی ہوں کال دیجے سوال نمبر جلدی سے آپ لوگ بیٹھائی ہوں اللہ کے جلدی سے آپ لوگ بیٹھائی ہوں سوال نمبر آپ لوگ glances کریں کی ہوں سوال نمبر سوال نمبر پہاڑیاں تھی صحیحے بیٹا یہ ہو گیا سوال نمبر ٹیم کا جواب اللہ کے گھر کے آس پاس کیا تھی اللہ کے گھر کے آس پاس چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھی اب سوال نمبر چار میں لکھا رہی ہوں اللہ کا گھر کہاں ہے اللہ کا گھر کہاں ہے اب اس کا جواب سب کو آتا ہے میں نے پورا آپ کو سمجھایا اللہ کا گھر کہاں ہے یہ گھر سوال نمبر چار میں لکھاڑیاں ارب کے شہر مکہ مکہ میں لکھاڑیاں مکہ میں لکھاڑیاں مکہ مکرمہ میں لکھاڑیاں سہیے بیٹا یہ چار سوال اس سبت کے ہو گئے آپ کے کیا ہے سوال نمبر تین کیا ہے اللہ کے گھر کے آس پاس کیا تھا اللہ کے گھر کے آس پاس چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھی سوال نمبر چار اللہ کا گھر کہاں ہے یہ گھر سعودی ارب کے شہر مکہ مکرمہ میں ہے سہیے بیٹا یہ چاروں سوال کیجئے جلدی سے اب میں آگے آپ کو اس کی سرگرمی کرواری ہوں سوال نمبر چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں سوال نمبر چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں سوال نمبر چھوٹی 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 اوکے بیٹا جلدی سے کیجئے اوکے بیٹا جلدی جلدی کریں اب اس کے بعد میں آپ کو ایک سرگرمی کروا رہی ہوں اب اس کے بعد میں آپ کو ایک سرگرمی کریں سبق میسے این کے کے پانچ اس کے بعد میں آپ کو ایک سرگرمی کریں پہلا لفت کیا ہے تالہ تالہ میں آنا چاہتا ہے پی این علیسطہ لام تالہ پھر نمبر دو عرب نمبر تین عبادت نمبر چار جمع نمبر پانچ بتائیے نمبر پانچ رکھ چاہے نمبر پانچ نمبر پانچ نمبر پانچ نمبر پانچ تے این علیسطہ لام چھوٹیے اور کھڑا علیسطہ لام عرب این بے عرب عبادت این بے علیسطہ لام عبادت عبادت جمع جیم جیم میم این جمع اسمائل علیسطہ لام اسمائل سیئے بیٹا یہ آپ نے کام سبق اللہ کے گھر کے سوال جواب چار اور یہ سرگرمی جو میں نے کروائی ہے سبق این کے پانچ اگفال جھونکے لکھئے یہ آپ نے اپنی کوپی پہ کرنا ہے اور اس کو کر کے اس کا سکرین شاٹ مجھے بھیجنا ہے سیئے یہاں پہ آپ کا لیکچر نمبر بیس جو ہے یہاں پر ختم ہوتا ہے خدا حافظ جاہاں جاہاں